اس دیوار سے پورا مجمع نیت کرو جو جماعت میں جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو مجمع ہمارا ہے اس کو ضرور پہنچنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ پہنچنا چاہیے ابھی سے اپنی بکنگیں کرا لو انتظام کر لو تو اس کے لئے درہا ہاتھ اٹھاؤ کون کون تیار ہے ارے لمبا اٹھاؤنے یار ہاتھ چھوٹے ہیں تمہارے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے یاد کروکے جاؤکے تو کہ بہت اچھا ہوا میں آ گیا بہت بڑا اشتباہ ہو رہا ہے بہت بڑا اللہ کے دین کے نسبت پر انشاءاللہ اس اشتباہ میں شرکت کروگے کتنے اللہ کے ولی آئیں گے کتنے اللہ کے گہرا تعلق رکھنے والے آئیں گے ان کے ساتھ ہماری شرکت ہو جائے گی اللہ ہمارے بھی مفرد کر دے گا اس لئے کروگے کل سے ہی ٹکٹ بوکنگ کراؤگے اللہ آسان کر دے اللہ ہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان ربی العلی على الوحاق الحمد للہ رب العالمین حمدًا يوافی نعمه ویکافیه مزیدًا اللہ ہم لکا الحمد کل و لکا شکر کل و لکا الملک کل و لکا الخلق کل بیدک الخیر کل و لکا يرجع الامر کل نسألک الخیر کل و نعوذ مک من الشرز کل اللہم لا سعلا اللہ ما جعلته سعلا و انت تجل الحزن سعلا نداشیر لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجیبات رحمت و عزائم مغفرت والغنیمت من کل بر والسلامت من کل عصر لا تدع لنا دنب الا غفرت يا رحم الراحمین ولا غمًا إلا برشت ولا قربًا إلا نفست ولا درًا إلا کشفت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خرار هي لك رضًا إلا قضيتها يا رحم الراحمین يا رحم الراحمین يا رحم الراحمین و إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم اللہم إنا نسألک بأنك أنت الله الواحد لحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً أحد اللہم صلع على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذا ديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الواحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقینا ذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واقفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم القافرين اے اللہ محنت کو محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ احتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما ہماری اولاد و نسلوں کو بھی قبول فرما پوری امت مسلمہ اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما اے میرے مولا اے میرے مولا آج تک بیدینی پر چلتے چلتے اور دنیا پر اپنی زندگی برباد کرتے کرتے اے اللہ اے اللہ ہم جہنم کے قریب ہو چکے ہیں اے اللہ تو اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما اپنا دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما اے اللہ جہنم میں لے جانے والے آمال سے آفیت کے ساتھ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے حفاظت فرما کر ہمیں جنت کا راہی بنا دے جنت میں لے جانے والے نیک آمال کی توفیق نصیب فرما دے اے میرے مولا ہمارے دل کے رکھوں کو آفیت کے ساتھ چیزوں سے آمال کی طرف فیر دے دنیا سے آخرت کی طرف فیر دے مخلوقات سے اپنے ذاتِ علی کی طرف فیر دے اے اللہ جنت کا شعب نصیب فرما جہنم کا خوب نصیب فرما اشر کے میدان میں پیلے ساتھ میں کھڑے ہو کر پوری زندگی کے حساب کا ڈر پیدا فرما اے میرے مولا ہر جانے والا دن ہر آنے والی رات ہمیں طرف قبل کے قریب کر رہی ہے اے اللہ سکرات قریب آ رہی ہے موت قریب آ رہی ہے اے اللہ ملک الموت کا پنجا دلوں پر پڑھنے والا ہے اے اللہ سکرات کے موں میں جانا ہے موت کا کروا پیالہ پینا ہے اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا موت پر ساری حقیقت کھول جائے گی اس سے پہلے پہلے اس محنت میں لگ کر دنیا دنیا و دنیا ردیلہ و دنیا کمینہ کے فتنے ہم پر کھول دے اور اس کے دھوکے ہم پر کھول دے اور اس سے بچنا تو ہمارے لئے آسان پر بات ہے اے اللہ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہاتھ سے نکل گیا ہے پتہ نہیں کس کی کتنی باقی ہے وہ تو آپ کے علم میں ہیں اے اللہ جتنی باقی ہے تیرے احکامات پر شریعہ سنت پر دین پر دین کی محنت پر گزارنا تو ہمارے لئے آسان فرما اے اللہ ہم تو آپ کا نام بھی آپ کی توفیق کے بگر نہیں لے سکتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ چاروں طرف فتنے ہیں ایک طرف خواہشات ہیں ایک طرف نفس ہیں ایک طرف باہر کا گندہ ماحول ہیں اے اللہ نفس و شیطان نے اور گندے اور مولے ماحول نے ہم کو لوٹ لیا ہم لوٹے ہوئے مصابی رہے اے اللہ ہم لوٹے ہوئے مصابی رہے نہ ایمان کی حقیقت رہی نہ عبادتوں میں جان رہی نہ معاشرت میں پاکیزگی رہی نہ معاملات میں صفائی رہی نہ اخلاق کی بلندی رہی اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم نے چند خکروں کو ہماری جائداد سمجھی ہے اے اللہ ہوگی جائداد جس کی ہوگی ہوگی جائداد جس کی ہوگی اے اللہ کالوبار تجارتیں زمین و جاگر اے اللہ اے اللہ ہماری جائداد ایمان ہے ہماری جائداد تقوی ہے ہماری جائداد تیری محبت ہے ہماری جائداد دین کی محنت ہے ہماری جائداد تیرے حکامات کا بولا کرنا ہے اے اللہ اے اللہ وہ ہماری لوٹی ہوئی جائداد ہے آپ کے سافیت کے ساتھ آپ کو واپس لوٹا دے اے میرے مولا یہ تیرے بندے آئے ہیں ایک اپیل لے کر آئے ہیں ایک اپیل لے کر آئے ہیں مولے بھی ہیں جوان بھی ہیں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں گریجمنٹ بھی ہیں اور بے پڑے لکھے بھی ہیں نبیوں کے وارث علماء اکرام بھی ہیں وہ دبتہ بھی ہیں جس کے قرآن میں جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے اے اللہ سب نے بھید کے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ایک اپیل ہے اپیل یہ ہے محف کر دو محف کر دو محف کر دو آپ کے سی معلومیں کوئی محف کر دے والا نہیں ہمیں معلوم ہیں ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی کمینا نہیں ہے ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی پاپی نہیں ہے ہم سے بڑا اس زمین پر احسان پر آنوش نہیں ہے ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی نمک حرام نہیں ہے لیکن بندے تو تیرے ہیں بندے تو تیرے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ تیرے دربار کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے تیری چوکٹ پر جھولے بشانے والا نامراض نہیں روڑتا ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے اتنا بڑا مجموع اتنا بڑا مجموع کسی بخیر کے گھر پر دستک دے دے وہ بھی کچھ نہ کچھ لے کے باہر آ جاتا ہے اور یہ تیرے درب تو پہلے سے کھلا ہوا ہے تو سخیوں کا سخی ہے ہمیں ایمان کا کمال دے دے ہمیں تخوی کی حقیقت دے دے ہمیں دین کی حقیقت دے دے کہ اللہ تیری محبت کا چسکہ ہمیں لگا دے نیک عمال سے انصیت نصیب پر بھا دے کہ اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے سیوا اور آپ کی مبارک عداوں کے سیوا ہمیں کوئی طریقہ نہ بھائے ہمیں کوئی عدا نہ بھائے اے اللہ بھائے تو آقا کی سنتیں بھائے اور پسند کرے تو آقا کی طریقوں کو پسند کرے اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا آج تک سنتوں کو چھوٹ کر آپ کی عداوں کو چھو کر مار کر اے اللہ ہم نے تیرے پیارے نبی علیہ السلام کو بہت ستایا ہوگا ہمیں ستانے کے لئے اور کوئی نہیں مولا اوہ جوان کب تک پیارے نبی کی دل کو زخمی کرے گا تو آجا سنت پر سر کے بازوں سے لے کر پھیر کے ناکون تک اوہ ماندار مانداری کے نشے میں پیارے نبی کی دل کو کب تک زخمی کرے گا تو اے اللہ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے امت کو نہیں بھولے ایک مرتبہ ماہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی ماہ عشاء خوشی میں چھمنے لگی آپ نے پوچھا عشاء خوشی میں چھمنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی دعا اور اس پر مجھے خوشی نہ ہو آپ نے فرمایا عشاء جو دعا میں نے تجھے آج دی ہے دین میں پوچھ وردبہ میرے امت کے لئے بھی دعا کرتا ہوں میراج میں گئے امت کو نہیں بھولا اے اللہ اے اللہ دنیا سے جارہ رہے ہیں آپ کے حجر مبارک اور مجھے نبی کے درمیان میں پردہ ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے حسن حسین کو بلالو میری فاطمہ کو بلالو میری عائشہ کو بلالو آپ نے فرمایا پردہ ہٹا لو ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ پردہ ہٹا لو ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ موت کے وقت آپ کے لب مبارک ہن رہے تھے کان لگا کر سنا گیا تو سننے والوں نے بتایا آپ یہ فرما رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی اے میرے بولا پوچھا گیا عشر کے میدان میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں آپ نے فرمایا تین جگہ میں سے کسی ایک جگہ تلاش کرتا یا تو پولیسینات پر تلاش کرنا میری عمت بزرے گی میں دعا کروں گا یا رب سلم سلم اے میرے رب میری عمت کو صحیح سالم پار کر دے یا تو حوضے کمسر پر میری پیاسی عمت کو پانی پھلاوں گا یا تو ترادو کے پاس میں دعا کروں گا میری عمت کی میکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے اے میرے بولا دنیا میں رہے نہیں بھولے دنیا سے جا رہے تھے عمت کو نہیں بھلایا حشر کے میدان میں نہیں بھولیں گے کیا ہو گیا ہمیں بالوں کی کچنگ میں بھولا دیا چہرہ بنانے میں بھولا دیا لباد پوشات میں بھولا دیا شادیوں میں بھولا دیا بچیوں کی رخصتیوں میں بھولا دیا ولیمے میں بھولا دیا کمائیوں میں بھولا دیا اور ولیموں میں بھولا دیا اور خرش میں بھولا دیا اے اللہ آج تک کی زندگی ایسی ہے کہ اگر ایسی پر بہت آئیں ہم پیارے نبی کو چہرہ نہیں بھتا سکیں پیارے نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں پوری امت کو ایک ذمہ داری تھی تھی جا رہا ہوں جا رہا ہوں دیر کی بہدت کو سنبھال لگا اے اللہ اور آپ نے عرفات میں جو خطبہ دیا تھا جس میں ایک جملہ یہ فرمایا تھا لا تسویدو وجہی والقیامہ لا تسویدو وجہی والقیامہ لوگو قیامت کے دین میرا مقالا مت کرو اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہے ایسا نہ ہو عودے گوثر پر جائے فرشتے روک دے آقا فرمایا آنے دو میرے ہیں فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثو بادکس نبی جی آپ نہیں جانتے ہیں آپ نے پیٹوں پر پتھر بان کر بیٹی فاطمہ کی شادی کا دوت خوشک کروا کر حسن اور حسین کو بھوک میں بھلویلاتا ہوا دیکھ کر وہ حق کے میدان میں ستر کو شہید کروا کر جو دین ان کو دیا تھا انہوں نے دین پر رندہ پھیر دیا تھا نئی نئی چیزیں پیدا کی تھی آقا فرمائیں گے سہکن 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 دور ہو جارو ہٹو موکہ لا کرو میرے پاس نہ ہو اے اللہ اے اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل لفرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری اس استماع کو بے انتیاب بھول ہوتا ہے ہم بے اثرہ ہے تو ہمارا اثرہ بن جا ہم بے سہارہ ہے تو ہمارا سہارہ بن جا اے اللہ آنے والوں کو دعوت دینے والوں کو کہنے سننے والوں کو انتظام کرنے والوں کو اے اللہ خدمت کرنے والوں کو محبت کی نظر سے اس استماع کو دیکھنے والوں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما اے اللہ اور اس استماع کو ذریعہ بنا کر جتنی ظاہری باطنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو پیاس کے چھلکوں کے درہ اڑا کر ختم فرما راہِ پشادہ فرما راہِ پشادہ فرما راہِ پشادہ فرما بس دنیوں کو ختم فرما بس دنیوں کو ختم فرما بس دنیوں کو ختم فرما اے اللہ کچھ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں ان کی بے اثرین تربیت فرما ان کا نکلنا آسان فرما رکاوٹوں کو دور فرما مشکلیوں کو ختم فرما اے اللہ ان کو ان کے خرانوں کو قبول فرما ان کی جان مال عزت عبرو دین ایمان صحت تندرستی اور عمر میں اور روضیوں میں نسلوں تک کے لئے برکتوں کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمارے اشتبہ کو قبول فرما قبول فرما چھوٹا ہزا اشتبہ ہے لیکن مولا تو چھوٹے سے بیچ سے بڑا درستہ نکالنا جانتا ہے اے اللہ تو کاتوں میں سے پھول نکالنا جانتا ہے تو ببر میں سے گلاب نکالنا جانتا ہے اے اللہ تو قبول فرما ہدایت کے چشمے جاری فرما ہدایت کی ہواے چلا دے ہدایت کی ہواے چلا دے اور آئندہ راہ کشانہ فرما دے گھر گھر میں دین کی محلت کو پہنچا دے مقام کام کو مضبوط بنا دے اے اللہ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے دور قریب اندرون بیرون پیدل سواری سال کے علماء سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما اے اللہ ان جماعتوں کی بہترین تربیت فرما آپس میں محبتیں نصیب فرما اجتماعی انفیداری عامال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ وقت پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما یہ جماعتیں جہاں چلیں جہاں پھریں جہاں کھیریں ہدایت کے چشم جاری فرما اور تیری دین کے محنت کرنے والوں کے لئے تیرے محبوب علیہ السلام نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام جانے والوں کے حق میں قبول فرما اے اللہ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے آئندہ کے بڑے خطرات ہے خطرات سے تو معفوظ فرما پریشانیوں کو ختم فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما قرض داروں کو قرضوں سے بری فرما بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما بے جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں انہیں نیک سالے جوڑے نصیب فرما جس کی جو جائز سمنہ ہے پورا فرما جنہوں نے دعا کے لئے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصر خیر میں کامیابی نصیب فرما پیارے نمی علیہ السلام نے خیر کیلہ ان کی چتری دعائیں وانگی ہمارے اپوری امت حق میں قبول فرما جن شروع سے پناہ چاہی ہماری اپوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما اے اللہ جو مجمع جہاں سے آیا ہے اور کھانے کے بعد ان کی واپسی ہے آفیت حفاظت سہولت کے ساتھ واپسی مقصد فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلطہی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحمت رحمت